موسیقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وعن أبي هريرة رضی اللہ تعالى أنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطیئة رواح الامام احمد فی مسندی محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا اس کی اطاعت میں گزارنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے انسان کی زندگی کا خاتمہ کب ہوگا یہ کسی کو بھی بتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی زندگی اور موت متعین فرمائی ہے اور موت کسی بھی شکل میں آسکتی ہے کسی بھی عمر میں آسکتی ہے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت آسکتی ہے انسان دنیا کے اندر موت سے بھاگنے کے لیے چاہے جو راستے بنا لے چاہے جس طرح کی دیواریں کھڑی کر دیں قلع تعمیر کر دیں ذکر و اذکار کریں نمازوں کا احتمام کریں روزانہ تحجد پڑتا رہے تب بھی اس کو موتانی ہے اور اس کی بہترین مثال ہمارے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھا آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے تھے آپ کوئی بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے آپ ہمیشہ نمازوں کا احتمام کرتے تھے خدا کو یاد کرتے تھے روزانہ آپ رات کی تاریخی میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے دعائیں کرتے تھے نمازوں کا احتمام کرتے تھے اور قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال ہونے والا ہے اور آپ کے بعد آپ کے ساتھ رہنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اس دنیا سے جانے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لئے نامونہ ہیں تو آدمی اپنی زندگی میں اس بات کا یقین کر لے کہ زندگی اور موت اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھوں میں ہیں اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کچھ ایسے مسائل ایسے اوراد ایسی عبادتیں ایسے احتیاطات ہمیں سکھائے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنی صحت کو محفوظ کر سکتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عمر کو کچھ لمبی کر سکتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بنا سکتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ہر بیماری اور ہر برائی اور ہر شر سے محفوظ کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت میں تین مرتبہ بسم اللہ اللہ شیعن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کو ہر قسم کی برائیوں سے ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا اور جو شخص اسی دعا کو بسم اللہ شام کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی صبح ہونے تک ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اس دعا کا احتمام کرتے تھے ایک زمانہ گزر گیا ہم نے یہ حدیثیں پڑھی تھی سنی تھی کتابوں میں پڑھایا تھا اس کے باوجود بھی ہمیں اس دعا کا احساس نہیں ہوتا تھا اس دعا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا آج ہم معاشرے میں اور ماحول میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دنیا کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں تو تمام کے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سو سال پہلے کی نصیحتیں یاد آنے لگی اور سب نے ایک دوسرے کو یہ وسیعت اور یہ نصیحت کرنا شروع کر دیا کہ صبح و شام اس دعا کا احتمام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو کسرت سے پڑھتے رہیں صبح ہو تب اس کو تین مرتبہ پڑھیں شام ہو تب اس کو تین مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اس کے باوجود بھی اگر کسی کے مقدر میں کوئی شر ہے کسی کے مقدر میں کہیں موت ہے تو موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تبارک و تعالی جیسی زندگی ہمیں آتا فرماتا ہے جب تک کہ وہ زندگی دیتا ہے تب تک کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جب وہ ہمیں موت سے ہم کنار کر دے گا تب بھی ہم اس کے سامنے حاضر ہونے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لہٰذا ہم کو موت سے دور بھگنا نہیں ہے اور موت کی ہمیشہ تیاری کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں موجود تھے ایک انسان جس کا انتقال ہو چکا تھا اس کی تدفین کی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں سر نیچے کر کے ایسے لکڑیوں سے زمین پر مارتے ہوئے فرما رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے سب آپ کی زبان سے سن رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لِمِثْ لِهَادَا فَعِدُّو لِمِثْ لِهَادَا فَعِدُّو اس جگہ کی تیاری کرو اس جگہ کی تیاری کرو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا کہ آج ہم نے کسی انسان کو قبر کے اندر اتارا ہے آہستہ آہستہ ہم میں سے ہر انسان کو اسی جگہ پر جانا ہے لہذا ہر انسان اس کی تیاری کرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک بہترین زندگی گزار کر ہمارے سامنے نمونہ پیش فرمایا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ یہ مختلف بیماریاں انسانوں کے درمیان میں پھیلتی ہیں اور ان بیماریاں میں ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری سے انسانوں کی موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان ایک شہر سے دوسرے شہر اور کئی انسانوں کی دیکھا دیکھی موت موت واقع ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یہ تاؤن کی بیماری یہ وبائیں یہ ہواوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری یہ اس کا کیا مقصد ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں نازل فرماتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عذاب یہ بیماری جو اچھے برے چھوٹے بڑے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر اس کو نازل فرماتا ہے ایسا رضی اللہ تعالیٰ نبی سن ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لَقِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُهُ رَحْمَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو مومنین کے لئے رحمت بنایا ہے یہ بیماری جو ایک دوسرے کے درمیان میں پھیل رہی ہے اگر اس بیماری کا شکار ایک مومن بندہ ہو جاتا ہے اللہ کا نافرمان بندہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے اسے اس میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے جانب سے اس مومن کے لئے رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں یہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں مصیبتیں یہ پریشانیاں وبائیں آتی ہیں مسلمانوں کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط جہاں تک ہو سکیں اپنے آپ کو محتاط رکھیں اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو غلط کاموں سے محفوظ رکھیں اس کے باوجود بھی اگر مومن بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال البلاء بالمؤمن حتی يلق اللہ وليس عليه خطیعہ مومن مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتی کہ اتنی مصیبتیں آتی ہیں اتنی بلائیں آتی ہیں کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تب اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اللہ ان مصیبتوں کے ذریعے ان وباؤں کے ذریعے مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ مصیبت یہ وباؤں جو ہمارے معاصرے میں پھیلی ہوئی ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جو اس سے پریشان ہو شاید ہی شاید ہی جیسے ہم کو یاد ہیں اس طرح سے پوری دنیا کبھی کسی بیماری پر پریشان نہیں ہوئی ہوگی جیسے آج پریشان نظر آ رہی ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو ملک کی حکمران ہو پارلیمنٹ کے ممبران ہو ترقی آفتہ ممالک ہو یا گریب بستیاں ہو کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کے لوگ اس بیماری سے پریشان نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ ایسی مصیبتیں ایسی بلائیں کیوں آتی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا لَمْ تَذْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَدْتُو حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا اِلَّا فَشَا فِهِمُ التَّاعُونُ وَالْأَوْجَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَدَدْ فِي أَسْلَافِهِمَ الَّذِينَ مَدَوُ جب معاشرے کے اندر برائیہ عام ہونے لگے بے حیائیہ عام ہونے لگے لوگ کسرت سے گناہ کا ارتکاب کرنے لگے گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دوسروں سے شرم نہ آئے ظلم کرنے والے کو ظلم کرتے وقت میں اللہ کی پکڑ کا خوف نہ ہو کسی کی زمین پر کسی کی جائدات پر کسی کا مال لوٹتے ہوئے انسان کو اللہ سے حیائیہ نہ آئے جھوٹ بولنے والے قیبت اور چگلیاں کرنے والے گالیاں دینے والے کو اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے یہ حیائیہ نہ ہو کہ میری زبان یہ کئی لوگ سنتے ہوں گے کئی لوگوں کے سامنے میں کیسے ہاں اسی زبان کا استعمال کروں برائیاں دھڑلے سے کی جا رہی ہو کسی کو برائی کرتے ہوئے سرم نہ آئے حیاء ختم ہو چکی ہو شراب پینے والے راستوں سے گزر رہے ہو انہیں اتنا بھی اتنا بھی انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے شراب کے دکانے چوراہوں پر کھلی ہوئی رہے گی اور مسلمانوں کے محلوں میں مسلمانوں کے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے بچے ناشتے ہوئے گانے گاتے ہوئے ڈینس کرتے ہوئے گزرتے جائیں گے اور باجے بچ رہے ہوں گے بزرگان دین ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے نوجوان بچے ناش رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے گانے گا رہے ہیں ان کے سامنے لڑکیاں ناش رہی ہیں اور ہمارے قوم کے لوگ انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کی برائیاں عام ہو لوگ ان سب چیزوں کو برائی نہ سمجھے تو نبی نے فرمایا تھا جو بیماری تمہارے زمانے میں تمہارے اصلاف نے کبھی بھی ایسی بیماری نہیں دیکھی ہوگی ایسے ایسی بیماری آ سکتی ہیں جو تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان قوموں میں ایسی بیماری نہیں آئی تھی آج یہ معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے درمیان میں برائیاں ہیں ہم یہ سمجھیں آج بھی موقع ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری پھیلے ہوئے ہیں ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں جو برائیاں ہمارے درمیان ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ایک مشہور واقعہ ہے مقتدی بیامر اللہ ایک خلیف خلفہ عباسیہ کا ایک مشہور بادشاہ اس کے زمانے میں تاؤن کی بیماری پھیلی لوگوں نے آ کر بادشاہ سے عرض کیا ہے امیر الممینین اتنی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہیں لوگ چلتے چلتے راستوں میں گر جا رہے ہیں گھروں کے اندر وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں بازاریں بند ہیں دکانیں بند کی جا چکی ہیں راستے سمسان پڑے ہوئے ہیں کوئی تو شاہی فرمان جاری کر دیجئے حکمہ کو عطبہ کو بنا کر کوئی تو علاج کروا لیجئے خلیفہ سے اس بات کا اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ شاہی فرمان جاری کیا جائے مقتدی بیامر اللہ نے خط لکھا شاہی فرمان جاری کیا اور کہا کہ جتنے ہمارے علاقے میں جہاں جہاں گورنر ہیں تمام گورنروں کے پاس یہ خط بھیج دیا جائے اور اس خط میں کیا لکھا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ اپنے محلوں میں اپنی گلیوں میں عمر بالمعروف اور نہیں انمنکر کا کام شروع کر دو تاہون کی بیماری پہلی ہوئی ہے لوگ موت کے موں میں جا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں بازار بند ہیں راستے سنسان پڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ علاج اور محالجے کے بارے میں کوئی ایسا ایسے حکیم کوئی ایسے طبیب کو پیش کیجئے تاکہ پورے ملک کی حکیم جمع ہو کر اس کا علاج کر سکیں وہ ایک بہترین جواب دیتے ہیں ہمیں حکیموں کی اور طبیبوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے علاقوں میں عمر بالمعروف نہیں انمنکر کا کام انجام دو بھرائی کا حکم دیتے رہو بھرائی سے روکتے رہو اور جو آپ کے محلے میں آپ کے علاقوں میں سراب کی دکانیں کھولی ہیں انہیں تالہ مار دو جن لوگوں نے سراب پیا ہے ان کے موں کو بند کر دو اور جو بے حیاء لباس کا استعمال کرتے ہیں جو لباس تنگ لباس پہنتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو جو لباس اچھا استعمال نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پابند بنا دو کہ بے حیاء لباس پہن کر وہ راستوں پر نہ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ تاہن کی بیماری کو ختم کر دے گا مختدی بیامل اللہ کی یہ نصیحت مختدی بیامل اللہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایسے بیماریوں کی اوقات میں ایسے عباؤں کے پہلنے کے وقت میں ہمیں کچھ آداب کچھ طریقے سکھائے ہیں ان میں سے ایک بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا آپ نماز پڑھتے تب بھی باوضو ہو کر آپ گھر سے باہر نکلتے تب بھی باوضو ہو کر جب بھی آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں چاہے وہ دس بجے کا ٹائم ہو چاہے زہر کا ہو چاہے عیساء کا ہو چاہے عیساء کے باد کا ہو چاہے سونے سے پہلے کا وقت ہو آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے وضو کر لیا کرتے تھے اور یہ نبی کا جو طریقہ تھا ہمیشہ وضو کرتے رہنا یہ حقیقت میں اس طرح کی عباؤں سے عباؤں سے اپنے آپ کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ عبادت ہے ہمیشہ باوضو رہنا عبادت ہے لیکن عبادت ہے انسان کے جسم کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ کرتی ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کر لیکن یہ نمازیں ہمیں کئی بیماریوں سے محفوظ کر لیتی ہیں ہم وضو کرتے ہیں عبادت سمجھ کر لیکن وضو یہ ہمارے کئی طرح کی بیماریوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں تو آپ ابھی جمعہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں آپ نے وضو کیا ہے مسجد میں آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم حمامات جائیں گے اپنے گھروں میں جائیں گے وہاں قضائے حاجت کریں گے جب بھی آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوں جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائیں آپ برابر فوراً وضو کر لیں عبادت میں رہو گئیں اگر اس حالت میں بیماری آئی تو بھی آپ کی تو بھی آپ کا وقت عبادت میں گزرے گا اس حالت میں موت آئی تب بھی آپ عبادت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرو گئیں تو ہمیشہ بحضور رہنے کا توٹ جائے گا لیکن تب بھی آپ کو سونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اسی طرح جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک دعا کا خاص احتمام کرنا ہے بسم اللہ ہی توکلتو علم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ ہی توکلتو علم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ آپ فرماتے ہیں جو انسان گھر سے نکلتے وقت میں اس دعا کا احتمام کرتا ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں پلٹتا اللہ تبارک وطالعہ راستے میں اس کو ہر سر سے ہر وبا سے ہر بیماری سے محفوظ کر لیتا ہے اور جب آپ اپنے آفیس میں جاتے ہو کام کے لئے دکان میں نوکری کرنے کے لئے کسی بھی جگہ پر جا رہے ہو تو جہاں جاتے ہو وہاں جا کر بھی ایک دعا کا احتمام کریں اعود بکلمات اللہ تام مات آفیس میں جائیں تب بھی پڑیں دکان میں جائیں تب بھی پڑیں کمپنی میں جائیں تب بھی پڑیں مدرسے مسجد میں جائیں تب بھی پڑیں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں اس دعا کا بہتمام کرتے رہیں اللہ تبارک وطالعہ اس جگہ پر جو بائیں پھیلی ہوگی اس سے آپ کو اللہ محفوظ رکھے گا اور پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آگے حالات خراب ہو سکتے ہیں یہ وہ بعض زیادہ پھیل سکتی ہیں تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کبھی اعلان کر دیا جائیں جیسا کہ بعض ممالک میں اعلان کیا جا چکا ہے کہ جمعہ کی نماز مساجد میں نہیں ہوگی بعض نماز مساجد میں نہیں ہوگی بعض آرہ ممالک میں اس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں نبی کریم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو ازان سنیں اور وہ مسجد میں نہ آئیں مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی قرآ فرماتے ہیں مگر کوئی اوزر ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما سے پوچھا گیا یہ عزر کیا ہے آپ نے فرمایا مرز او خوف کوئی بیماری ہو یا کوئی کسی چیز کا خوف ہو اگر بیماری کا ڈر ہے یا کوئی دوسرا خوف ہے آپ کو تو ایسی صورت میں مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی ہے جب تک کہ خوف ختم نہیں ہوتا ہے تب تک کہ نبی نے مساجد کے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس طرح سے بعض ممالک میں مساجد میں آنے سے روکا گیا ہے وہ ایک صحیح طریقہ ہے حالات کے اعتبار سے اگر جمعہ کے دن بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو جمع کے دن آپ اپنے گھر میں جمع کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی بلکہ زہر کی چار رکعت آپ پڑھیں گے چاہے آپ اکیلے پڑھیں اگر گھر کے افراد موجود ہیں بیوی ہیں بچے ہیں ان سب کو جمع نماز پڑھیں اور جہاں تک ہو سکیں اپنے آپ کو محتاط رکھیں یہ بیماریاں یہ ایسی وبائیں ان کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے آپ کو پریشانی میں مجھ دالو جہاں آپ بچ سکتے ہیں جہاں آپ کو شریعت نے اپنی حفاظت کی اجازت دی ہے وہاں آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتدار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو دبانا نہ بولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتا فوقتا آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ برکات